ملکم دوستو چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے بہت ہی زبردست اعلان کر دیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ہر پاکستانی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہوگا چاہے وہ آئی فون ہو سمسنگ کا ہو وی ویو کا ہو ریال می کا ہو جو بھی آپ کی پسند کا فون ہوگا حکومت کی طرف سے وہ آپ کو ملے گا آسان ایک ساتھ میں جی ہاں انسٹالمنٹ پر ملنے والے ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو موبائل فون اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ کیسے کام کرے گا اس کا آغاز کب ہوگا تمام معلومات آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے پرائی مہربانی اگر میری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو بھئی ہونے یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بقائدہ ایک میکنزم تیار کیا جا رہا ہے اس میں جو حکومت کا آئیٹی ٹپائٹپین ہے یعنی مینسٹی آف آئیٹی جو ہے اس کے انڈر ایک کمیٹری تشکیل دے دی گئی ہے جس میں پی جئی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے شامل ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے آنکر دیا جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ حکومت کے منظور کرتا شاپ سے جا کر آسان ایک ساتھ میں اپنی پسند کا کوئی میں سمارٹ فون خرید سکتے ہیں اب اس اس کا میکنزم کیا ہوگا یہ کام کیسا کرے گا کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بندے جو ہیں وہ کوئی بھی چیز قسطوں پر لیتے ہیں یا ادھار لیتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں پیمنٹ نہیں کرتے ہیں اس کے لیے بھی بقیدہ حکومت میکنزم تیار کر رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کے شارٹی کی ضرورت نہیں ہوگی کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف آپ اپنا آئیڈی کار لے کر حکومت کی منظور کردہ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں گے وہاں سے آپ نے موبائل فون لے لینا ہے موبائل فون لینے کے ساتھ ہی وہاں پر ایک بینک جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا یعنی اس موبائل کی جو اکسات ہیں وہ آپ کو کسی شاپ کے جمع نہیں کروانی بلکہ آپ کو وہ بینک میں جمع کروانی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا اس سے پہلے عام دکاندار یا عام کمپنیز جو تھی وہ کسٹوں پر موبائل دے تو رہے تھے لیکن اس پہ اتنا زیادہ انٹرسٹ یا منافع اتنا زیادہ لے رہے تھے کہ دس ہزار کا جو موبائل فون تھا وہ تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار میں کسٹوں پر مل رہا تھا تو حکومت نے اس جیس کو دیکھتے ہوئے اس پہ انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ آپ کو ملے گا یعنی اگر دس ہزار کا موبائل ہے تو زیادہ سے زیادہ گیارہ یا بارہ ہزار میں کسٹوں پر حکومت کی طرف سے وہ آپ کو ملے گا اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے پروگرام لوچ کیا جا رہا ہے تو اس میں ک اسی قسم کے فراڈ کا کوئی بھی نقصان یا خرچہ نہیں ہوگا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسٹوں پر چیزیں لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کسٹ نہیں دیتے تو اگر آپ اپنے موبائل فون کی کسٹ کو ادا نہیں کرتے تو اس کے لیے کیا ہوا تو بھئی اسی لیے حکومت پاکستان نے اس میں شامل کیا ہے پی ٹیو کو اور ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اب پی ٹیو کو ساتھ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی بندہ موبائل فون خریدے گا اگر وہ تین اقصاد جو ہے مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتا تو سب سے پہلے اس کا موبائل فون جو ہے وہ پی ٹی کی طرف سے بلاغ کر دیا جائے گا اگر پھر بھی اس کے ایک ماہ گزرنے کے بعد وہ بندہ جو ہے اپنا موبائل فون جو ہے وہ اس کی اقصاد ادا نہیں کرتا تو اس کی جو سم ہے پی ٹی کی طرف سے وہ بھی بلاغ کر دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلقہ بینک کے طرف سے اس بندے کے گھر جو ہے وہ نوٹس بیجا جائے گا کہ آپ اپنے موبائل کے اقصاد ج ہے وہ جمعہ کرا دے لیکن آورال اتنا زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ موبائل فون کی کسریں اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ عام بندہ جو ہے اس کو مشکلات ہو اور نہ ہی اس پہ انٹرس ٹریٹ اتنا زیادہ ہونے والا ہے حکومت کی طرف سے بقیادہ اس چیز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اور جو آئی ٹی منسٹر ہے ان کی طرف سے اس اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے یہ میکنزم تیار کر کے عام عوام کو یہ سہولت دے لی جائے گی کہ وہ حکومت کے مقرر کردہ یا منظور کردہ کسی بھی شاپ سے جا کر آسان ایک ساتھ میں اپنی پسند کا کوئی بھی موبائل فون چاہے وہ آئی فون ہو سمسنگ ہو ویو ہو ریل می ہو جو بھی آپ کو پسند ہے چاہے وہ جتنا بھی مہنگا ہے تو حکومت کی طرف سے صرف آپ کا آئی ڈی کارڈ لیا جائے گا اور آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہی آپ کو موبائل جو ہے وہ آسان ایک ساتھ میں دے دیا جائے گا تو پاکستان میں جن لوگوں کو گردہ بیچنی کی ضرورت پیش آتی تھی یا وٹائیور وہ کرتے تھے کمیٹیاں ڈالتے تھے اپنی جمع پونچی لگا دیتے تھے اپنی گاریاں موٹر سیکل وغیرہ بیچ کر آئی فون خریدتے تھے اب آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے بڑا زبردست یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ کیا آپ حکومت کی اس آفر سے فیدہ اٹھائیں گے کیا آپ اکثار میں موبائل لینا چاہتے ہیں یا نہیں آپ کومن بکس میں اس کا جواب دیں گے